بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم برکم بیک ٹو روپینا میریج بیرو آئی ہوب آپ سب پلکو ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کی رشتی کی جانے پڑتے ہیں ماشالہ سے آ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا کون سب آئیس رشتی کے لئے کونٹیکٹ کر سیا دیکھیں اس بیگ جو ہے ہمارے پاس ہے ہم نے وہ رشتے آپ کے لئے شیئر کے جو زیادہ ہماری بہنیں مجبور ہیں جی ہاں پہشان ہے بے سہارا ہے انہیں سہاروں کی ضرورت ہے آج کی اس بیگ میں ہم نے وہ رشتے آپ کے لئے لے کر آئیں جو کہ پہشان ہیں اور یہ بھی جو آج ہم رشتہ آپ کے لئے لے کر آئے ہیں یہ بھی کچھ ایسا ہی ہے انہیں بھی سہارے کی ضرورت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی رشتہ ہم شیئر کریں تاکہ ہماری بہن کے لئے زیادہ سے زیادہ رشتے آئیں اور ان کی شادی ہو سکے تو لڑکی بہت زیادہ پہشان ہیں والدہ مطرمہ ہیں جی ہاں والد صاحب نہیں ہیں جی ہاں والد صاحب کا سہارہ سر پہ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اس کے بعد دیکھیں والدہ مطرمہ ہے ماں بیٹی دونوں دیکھیں رہائش پذیر ہیں اپنے مکان میں مکان شکر ہے اللہ کا کہ ذاتی ہے اپنا ہے قرائے کی جھنجٹ نہیں ہے تو دیکھیں لڑکی کا کہنا ہے کہ شادی ایسے انسان کے ساتھ کرے گی جو کہ شادی کے بعد ان کی والدہ کو بھی اپنے ساتھ رکھے جی ہاں والدہ کو بھی اپنے ساتھ رکھے وہ اپنا مکان بیچ دے گی اگر ان کی شوہر چاہیں گے تو اگر وہ چاہیں گے کہ اسی مکان میں دیکھیں رہائش رکھے تو یہ بھی دیکھیں کرنے کے لیے تیار ہیں لڑکی کے عمر دیکھیں ستائیس سال ہے ان کی والدہ زیادہ تک بیمار رہتی ہے جی ہاں اور دیکھیں ان کا نام جو ہے افشین ہے رڑکی کا نام افشین عمر ہے ان کی ستائیس سال اگر آپ کو یہ رشتہ پسند آتا ہے تو آپ کو شادی کے بعد ان کی والدہ مطرمہ کو بھی ساتھ رکھنا ہوگا اگر آپ کوئی اطراز نہیں ہیں ان کی والدہ کو بھی ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ بکل اس رشتے کے لیے رابطہ کیجئے کوئی بیشانی نہیں ہے کوئی جھنجٹ نہیں ہے تو اگر آپ ان کی والدہ کو ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہیں تو جلدی سے رابطہ کیجئے اور یاد رہے پلیز آپ نے اپنا ہی ذاتی فون نمبر ہماری کمیرز بوکس میں لکھنا ہے اور رشتے کے لیے کونٹیکٹ کرنا ہے اور دیکھئے حال ہی میں جو آپ ہماری بھائی ہیں سہیل ان کا نام ہے کمیرز بوکس میں انہوں نے اپنے رشتے کے والے سے سیلیکٹ ہو گئے تھے لیکن ان کا فون نمبر جو ہے ان کا اپنا نہیں لکھا انہوں نے شاید کسی بھائی کا یا کسی اور کا لکھا جب کال کی گئی تو وہ ان کا سہیل بھائی کا نمبر نہیں تھا اس لیے میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کا رشتہ سیلیکٹ بھی ہو گیا ہے تو آپ کا فون نمبر اپنا نہیں ہے ذاتی نہیں ہے تو رشتہ آپ کو نہیں ملے گا اگر فون نمبر ہوگا ظاہر سے بات ہے تو وہ ہی آپ سے بات ہوگی رشتے کے والے سے کیونکہ رشتہ ہم نہیں سیلیکٹ کرتے بلکہ کہ لڑکی اور لڑکی کی فہمی والے ہی سیلیکٹ کرتے ہیں تو وہ پانچ رشتوں میں سے ایک رشتہ سیلیکٹ ہوتا ہے اگر آپ کو رشتہ آج کا ہمارا اچھا لگا ہے تو پلیز جلدی سے اپنی پودی ڈیٹیل لکھیں اور اپنا فون نمبر لکھیں اور ہمیں سینڈ کر دیں اجازہ دیجئے انشاءاللہ تعالی نیک ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی آپ سے تب تک کے لیے اللہ حافظ